ویلکم بیک تو مائی چینل فیشن ٹیپس آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ایک ہوم ریمیڈی لے کے آئیں ہوں رنگ گورہ آئیلی سکین پیمپل سن ٹین اینٹی ایجنگ ان سب کا مسئلہ ایک ہی چیز سے میں حل کرنے جا رہی ہوں اور وہ چیز ہر گھر میں دستیاب ہوتی ہے آج میں آپ کو وہ ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں جو کہ ہر گھر میں ایزی لی مل سکے اور آپ اس کو یوز کر کے اپنی ساری پرابلمز دور کر سکے آج میں آپ کو دار چینی سے ان سب مسئلوں کا حل بتاؤں گی کہ آپ کیسے ان سب مسئلوں سے نجات پاسکتے ہیں دار چینی کے فیس پیک سے آپ ان سب مسئلوں سے نجات پاسکتے ہیں آپ کا رنگ گورا ہو سکتا ہے آپ کی آئیلی سکین نارمل ہو سکتی ہیں آپ کے فیس کے پیمپل سارے ہتم ہو سکتے ہیں سورج کی شواؤں سے جو آپ کی سکین جلس جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ آپ کی چیرے پہ جو جھوریاں پڑ رہی ہیں وہ بھی اس سے ہتم ہو سکتی ہیں تو آئیو ویورز میں آپ کو یہ پیک بنانا بتاؤں گی یہ کس طرح بنائی جاتے ہیں اور اس کو کس طرح لگایا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس کی سکین آئلی ہے اس کو کیسے نارمل کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ دارچینی کے اس فیس پیک سے آپ اپنی سکین کو کیسے نارمل رکھ سکتے ہیں آئیلی سکین والے کو اکثر ایکنی کی بھی پرابلم ہوتی ہے اور پیمپلز کی بھی اور یہ ماسک ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ماسک کیسے تیار کیا جاتا ہے سینیمن دارچینی ایک ٹیبل سپون اور اس میں دوسرا ایک ہے جائیفل جائیفل کچھ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں میں نے یہ آپ کا ویسے میں نے پورڈر نکال لیا ہے اس کا بنا لیا ہے لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کا جائیفل کا یہ ہوتا ہے اس کو اس کے بھی کی ہوتے ہیں اور اس کو نکال کی اس کا پورڈر بنائیاتا ہے یہ عام پنساریوں کی شاپ سے مل جاتے ہیں اس کا میں نے پوٹر بنا کے یہ رکھا ہوا ہے یہ جائفل ہم بزن جتنا وہ ہوگا سینیمن پوٹر اور اس اتنا ہی یہ ہوگا اور سیمپل وارٹر اتنا ڈالنا کہ جسے وہ اچھے سے مکس ہو جائے میں نے ابھی ایک ہی سون ڈالا ہے یہ ایکنی والے یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ ایکنی کے پروبلم پیمپلز کے لیے بہت ہی زبردست ماسک ہے آپ نے اس کو اپنے فیس اپلائی کرنا ہے اور ٹونٹی منٹس سکت اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے اور اس کو آپ نے فیس کر دینا ہے فیس کو واش کر دینا ہے آپ اس کو ویک میں ایک ٹائم لگائیں یا پھر پندرہ دن پھر اس کو ضرور لگائیں آپ کی پروبلمز میں وہ ساری دور ہو جائے گی نیکسٹ ماسک میں بنانے جا رہی ہوں وہ پیمپلز اور فیس برائٹنگ کے لیے ہے وہ ماسک بہت ہی اچھا ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے ہے کہ ہاف ٹی سپون آپ نے دارچلی لینی ہے اور ٹو ٹی سپون آپ نے ہنی لینی ہے آپ نے میں آپ نے سمجھے یہ ہاف آپ نے لینی ہے اس کو مکس کرنا ہے یہ فیس پنپلز اور فیس برائٹنگ کے لیے بہت ہی زبردست ماسک ہے یہ دیکھیں فرنس اس کی شیف کتنی خوبصورت یہ بن گئے آپ اس کو ضرور ٹائی تھیجئے گا اور دیکھئے گا کہ آپ کے اسے ٹیمپلز بھی ہتم ہو جائیں گے اور فیس برائٹنی ہو جائے گا اس کی یہ شیف بن گئی ہے یہ ایسی آئے گا فرنس آپ نے اس کو فیس پر اپلائی کر کے کچھ دیر کے لیے ٹونٹی منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے جب تھوڑا سا یہ ڈرائی ہو جائے گا آپ نے اس کو مساج کرنا ہے مساج کرنے سے بلٹ کا سرکولیشن اچھا ہوگا اور فیس پر برائٹنگ ہوگی اور فیس بہت زیادہ گلو کرے گا آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اور ٹرائی کر دینا ہے نیکس میں فرنس نیکس مارکس آ جائے گا فیس گلوئنگ کے لیے فیس گلوئنگ سن ٹین اور سکن پر دھبے ان کے لیے یہ ماسک بہت ہی زبردست ہے جس سے سن کی وجہ سے جن کا کلر حراب ہو جاتا ہے اور دھبے بن جاتے ہیں ان کے لیے یہ لگانے سے ان کا کلر فیر ہو جائے گا اور فیس گلو بھی کرے گا اس کو بنانے کے لیے ہافٹ ٹی سپون آپ نے سینیمن پورڈر لینے اور پپیتے کا جوس یا میش ہوا پپیتہ آپ نے اتنا لینے جس میں وہ پورڈر مکس ہو جائے اس کو لگانے سے آپ کے سکن کے اوپر جو سن ٹین کی وجہ سے سکن حراب ہے اور دھبے بنے ہوئے ہیں وہ سارے ہتم ہو جائیں گے یہ ماسک بھی بہت ہی اپکٹیب ہے اس کو اچھے سی مکس کر لینے یا پھر آپ جوس لینے یا پھر اس کو میں نے میش کر کے رکھا ہوا پھر یہ آپ اس کو اپلائی کریں گے فیس ہینڈ اور فوٹ کے اوپر جیسے جس کے اوپر آپ کو لگے سن سے ٹین بن گئے ہیں افسر فوٹ کے اوپر بھی ٹین بن جاتے ہیں یہ سارے اچھے 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 لگانے سے سینیمن پورڈر کا یہ ماسک لگانے سے وہ ہتم ہو جائیں گے نیکسٹ ماسک میں بنانے جا رہی ہوں انٹی ایجن ماسک اس میں بھی سینیمن پورڈر لیں گیا ہاف اس کا ہاف ٹی سپون اور اگڈ وائٹ اگڈ وائٹ لیں گیا میں نے یہ اگڈ وائٹ لیا ہے اور اس کو میں بنانے کا آپ تو بتاؤں گی ہاف اور اگڈ وائٹ بھی اتنی ڈالنی ہے جتنے میں وہ مکس ہو جائے اس کو اچھے سی مکس کرنا ہے یہ ایمٹی ایجنگ کے لیے بہت ہی زبردست ماسک ہے اس سے سکین ٹائپ ہوتی ہے اور جو سکین ٹوپر جھوڑیاں ہوتی ہیں وہ سائے ختم ہو جاتے ہیں یہ فرینڈز اگڈ وائٹ اور سینیمنٹ سے یہ ماسک تیار ہو گیا ہے یہ ایمٹی ایجنگ ماسک ہے یہ پیسٹ بن گئی ہے آپ نے اس کو فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے ہینڈ کے اوپر فوٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور ویک میں ایک بار اس کو لگانا ہے اور اگر ویک میں نہیں لگا سکتی تو فیفٹین ڈیز کے بعد لگا دیں لگا لیں اور اس کا آپ دیکھئے گا کہ آپ کے فیس کے اوپر جو ایجنگ کا جو ایفیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بہت ہی اچھا ماسک ہے ویوورز میں جو نیکسٹ ماکس بنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے وہ سکین کو بہت زیادہ گلو کرے گا اور بہت زیادہ گھورا کرے گا اور سکین کو بہت زیادہ چمکدار بنائے گا یہ بہت ہی زبردست ماسک ہے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا سینیمن پاورڈر ایک ٹی سپون بیشن ایک ٹی سپون چاولوں کا آٹھا اس کو بنانے کے لیے آپ نے لینے ہاف ٹی سپون سینیمن پاورڈر ہاف ٹی سپون بیشن ہاف ٹی سپون چاولوں کا آٹھا اس میں اتنا پانی مکس کرنا ہے جس میں صرف یہ میٹیریل سارا مکس ہو جائے آپ اس ماسک کو ضرور لگائیے گا اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کتنا اچھا ماسک ہے سینیمن کے سارے پیکس بہت ہی زبردست ہیں سارے ماسک بہت ہی زبردست ہیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہ ڈیلی نہیں لگانا ویک میں ون سے ٹو ٹائم لگانا ہے یا فیفٹین ڈیز میں ون ٹائم لگانا ہے اگر آپ دوسری پیکس یوز کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ ان کے بیچ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ویک میں ایک سے دو بار لگائے جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو مساج کرنے کے بعد تھوڑے دیر بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا افیکٹیو ہے اور اس سے کتنا زیادہ اثر ہوا ہے اسکین کے اوپر اور بہت سکین بلوئنگ ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کا ریزرڈ بھی آپ کو بہت اچھا ملے گا ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ہے ان کو بہت بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ ہیارک کیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ